دلت دم اس کی چلتی چلتی جا رہی ہے یہ دیکھو اسلام علیکم یوڈیو فیملی کیسے آپ سب اچھا جی آج پورا دن میرا حیال سے میرا ادھر جوڑو پہ لگے گا کیونکہ ایک افتہ ہو گئے میں نے جوڑو نہیں لگایا اور میری ایک پیاری سی اچھی سی بہن ہے اس کا فیس بک پہ میسیج آیا ہوا تھا فیس بک پہ شاید آیا ہوا تھا یا یاد نہیں ہے مجھے یہ یوڈیو پہ آیا ہوا تھا کہ آپ صفائی نہیں کرتی لیکن صفائی اتنی مشکل ہوتی ہے نا اس سین سے کہ میری کمر کی چوٹیاں ہوتی ہیں نا ریڈ کیٹی وہ دکھنے لگ جاتی ہے لیکن یہ کہ سین میں ہوا ہوتی ہے پتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا درست بہت زیادہ ہے مطلب سمجھ دیں بھاغ ہے پورا تو اس وجہ سے پتے بہت زیادہ گیتے ہیں اور پھر ہوا ہوتی ہے روز کے روز آپ کو بتا ہے شام کی ٹائم ہوا ہو جاتی ہے صبح جارو گا اور شام کی ٹائم ہوا پھر جب سات دن پہلے میں نے لگایا تھا تو میں نے سوچا حصہ آ گیا تھا مجھے میں نے صبح پہ لگایا جارو رات کو آ گیا طفان اور سارے پتی پتے ہو گئے پھر میری کمر میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا تو آج میں نے سوچا ہے صفائی کر لیتے ہیں پورا دن لگے گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی آپ لوگوں نے جانا کہیں بھی نہیں ہے دیکھ کے جانا ہے سارے صفائی کی کتنا گھند ہوتا ہے اس سین میں وہ بھی ایک سائیڈ میں آج ساف کروں گی جو کچھی وری سائیڈ ہے پکی وری سائیڈ انشاءاللہ کل ساف کروں گی اور زویا کو دیکھیں زویا بھی ہوش ہو رہی گیا فاطمہ مجھے کہہ رہی تھی ماما میں بھی آپ کے ساتھ جارو گئی تھی وہ چھوٹے چھوٹے ہم ہوتی تھے نا تو ہمارا بھی دل کرتا تھا امیوں کے ساتھ کام کریں تو یہ تھا کہ اس وقت ہمیں میاں کرنے نہیں دیتی ہوتی تھی لیکن ہم بھی ساتھ جارو لے کے پہنچ جاتے ہوتی تھی تو ان کو میں منع نہیں کرتی ہوتی کہ یہ اپنی خوشی سے کریں تو بچوں کے لیے انجائیمنٹ ہوتی ہے یہ بھی اور فاطمہ جارو لے کے نا تھوڑا تھوڑا لگا رہی تھی کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے ماما یہاں سے لگا لی ہے وہاں سے لگا لی ہے شاید یا ایسی جھوٹ کے آ رہا تھا اس کو کیا پتہ کیڈنی کہاں ہوتی ہے یہ دیکھیں پتے کتنے زیادہ ہیں کتنے کچھ زیادہ پتے ہیں اور یہ سے آم یہ بھی گرتے رہتے ہیں حالانکہ اٹھا کے ہم لوگ جو خراب ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں وہ باز ایک دو دانے یہ کھا لیتے ہیں لیکن میں نے منع کیا ہوا ہے آپ کھانا نہیں یہ کھٹے ہوتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ تو ان کو کھانے نہیں دیتی کچھ عام نا چھوٹے لگا تھے پسینہ اتنا آ جاتا ہے مجھے اتنا زیادہ آ جاتے ہیں کہ میرے سر میں درد دونے لگ جاتے ہیں تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آپ لوگوں نے بتائیں چینل ٹھیک ہے آپ لوگ اسیں گے کیا پوچھ رہی ہے آپ لوگ کو پسینہ آتا ہے نہیں آتا مجھے بتائیں پسینہ سب کو آتا ہے لیکن مجھے کوئی ایکسٹرائی زیادہ آتا ہے میں پانچ منٹ کے لیے کچھن میں چلی جاؤں پانچ دور کے بعد دو منٹ کے لیے تو پسینہ فیس پہ زیادہ آتا ہے مجھے فیس پہ آتا ہے کمر پہ آتا ہے اور ہاتھوں پہ نہیں آتا بازو پہ آ جاتا ہے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا فیس پہ اور سر پہ وہ زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے دن میں دو تین دفعہ بات لینا پڑتا ہے کیونکہ جب پسینہ آتا ہے ظاہر ہے پھر ہارسٹرائٹ ہو جاتی ہے پورے فیس پہ ایسے بھی مجھے فیس پہ الرجی ہوتی ہے مٹی سے پسینے سے بس ساری چیزوں سے یہ لیٹ جی ہوتی ہے تو بس دیکھیں لگی ہوئی جس جب پورا سیند صاف ہو جائے گا نا تب بھی آپ لوگ سے مشیر کروں گا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں ادھر بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ روز ہمیں کوئی نے کوئی سامپ نظر آ رہا ہے کبھی سامپ آ جاتا ہے کبھی نیولہ آ جاتا ہے کبھی ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو ادھر مطلب کہ پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں سڈر یا سڈر مجھے نہیں پتہ ہے چھپکلی ہی یہ در ہوتا ہے بڑا سارا آپ لوگوں نے بتانے ہیں آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے تو مجھے ان لوگوں سے بہت ان لوگوں سے ہی نہیں ہوں ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے سامپ نے ہماری جو بشروم ہے نا وہ بھی دور ہے ایک تو کمرے میں ہے اس کو ہم یوز نہیں کرتے ایک باہر ہے وہ دور ہے اس کے راستے میں جاتے جاتے ہیں سامپ ہمیں نظر آ جاتے ہیں اس کے ساتھ جو ساتھ والا گرٹیچ ہے نا اس میں ہوتے ہیں جنور مطلب کہ بکریاں گائیں انہوں نے کافی سارا مال رکھ ہوا ہے تو ادھر سے آتے ہیں سامپ ان کی دیوار اور ہماری دیوار کے طرح تھوڑا سا مدب کی صوراہ سا بنوئے اس سے آ جاتے ہیں یہ بہر گلی سے آ جاتے ہیں کیونکہ سامپوں کو شاید پیاس لے گی ہوتی ہے گرمی میں تب آتے ہیں پانی پینے کی ہوتی ہے جی 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 جیبری جی جی با پر بیس مکہئی joووووو بچ 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 موسیقی 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 ابھی ابھی یہ سامپ کا بچہ آیا تھا سامپ ہی تھا چھوٹا آدمہ آپ پیچھے ہو یہ دیکھیں یہ عبداللہ نے بیمار ہے آدھا ادھر پڑ ہوئے اور اس کی دم یہ ہے یہ دیکھیں ابھی تک اس کی دم مل رہی ہے نظر آئیے ہلتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تک مل رہی ہے اس کی دم پہلے یہ بھی ہل رہا تھا ابھی رکھ کے ہاں ادھر بہت بہت زیادہ سامپ ہوتے ہیں وہ دم کدھر کدھر جا رہی ہے یہ دیکھیں دلت دم اس کی چلتی چلتی جا رہی ہے ہے نا یہ بھی ابھی ہل رہا ہے یہ بھی ہل رہا ہے یہ دیکھیں بس آج ہمیں اللہ نے بچایا اس سامپ سے نہیں تو کٹ لیتا ہے یہ یہ دیکھیں ابھی ان کے بابا واپس آئی میں بتا رہی تھی تو ابھی تک یہ زندہ تھا کیونکہ عبداللہ نے اس کو کٹ دیا تھا آدمی سے دور ابھی اس کے بابا آئے ہیں تو کہہ رہی تھی کہ ابھی مرہ نہیں ہے یہ زندہ ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی بھی یہ مو کھوڑ رہا تھا یہ دیکھیں مجھے بورڈ ڈال لیتا ہے سامپ سے یہ کٹ لے بس اللہ پاک نے بچا لیا تھا آج جس کے لیے اللہ پاک کا شکر ہے کیونکہ میں ادھر سے ہی جاڑ گا رہی تھی آپ کو بتا ہے سامپ کا کٹو ایک دم سے زہر پھیل جاتے ہیں اور آج ہم نے کھانے میں بنائی ہے کلیچی پوٹا کلیچی ساتھی لسی ساتھ روٹی میں نے کہا میں اپنی روٹی بھی آپ لے کو سی شیئر کر دوں انشاءاللہ ملیں گے نیکس رچھے سے پیارے سے بلاگ میں تب تک دعا میں ی رکھنے لہا پیس